اسلام علیکم ویک ریول میں ہم CLR1 پارزد جھو ڈسکاس کر رہے تھے ویڈیفرنٹ اگزامپل ہم نے جا ہے وہ اس کے ڈفرنٹ سٹیپس گفت کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس جا ہے وہ نیسٹ جو ڈسکس پس ہے نیسٹ اگزامپل نمبر پائی اس میں ہم جا ہے وہ سیل ہاں کے ڈیفرنٹ سٹیپس کو دوبارہ ڈسکاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جا ہے وہ فرسٹ میں دیکھیں جو گریمبر ہے وہ ہے اس پرڈیسے ڈبل ایس پرائز اس پرڈیسے سٹار اور اس پرڈیسے سے یہ ہمارے پاس گرامر ہے اس کے جو ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا سٹیپ جو ہے اس میں ہم نمبرنگ کرتے ہیں اور دوسرے سٹیپ میں ہم جائے و آگمینٹر سکتے ہیں جی جنرلیٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے مین جو ہمارے پاس لر ون میں سٹیپ ہے وہ ہے سٹیپ نمبر تری کرنکل کلیکشن آف لر ون ایٹم تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مین جو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے look ahead symbols کو جو ہے وہ کس طرح دیکھنا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑ سے آپ کو جائیں وہ complex سی نظر آ رہے ہیں لیکن easily سمجھ آ جائے گی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے starting کاسی کرنے ہوتی ہے s- یعنی جو augmented production ہم نے add کے تھی s-produces s اور اس میں ہم نے starting میں کیا symbol لگانا تھا dollars ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا start point ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ dot کے بعد جو symbol آ رہا ہے وہ terminal ہے یا non terminal ہے تو یہاں پر آپ کو non terminal نظر آ رہا ہے تو s کی production تینوں جو ہیں وہ ہم نے اس میں لکھ دیں ٹھیک ہے تو s کی production تینوں لکھیں یہ پہلی production سے تو s کے بعد کوئی symbol نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے dollar sign جو ہوگا وہ basically ان تینوں production میں ایسے look ahead آ جائے گا لیکن آپ کو یہاں پر a بھی نظر آ رہا ہے تو a کیسے نظر آیا a کے لیے آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ جو نئی production آپ نے add کی تھی اس میں جب آپ نے ڈاٹ گیا تو ڈاٹ کے بعد دوبارہ آپ کو s نظر آ رہا ہے یہاں پر ڈاٹ کے بعد s نظر آ رہا ہے یہاں پر ڈاٹ کے بعد a نظر آ رہی تھی یہاں پر تو clear reply نہیں ہوگا last part production میں لیکن یہ والی جو دونوں ہیں اس میں آپ کو جائے وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے بعد جائے تو a آپ کو کیسے نظر آیا کہ ہم نے s پر clear reply کیا تو s کی production تو لکھ چکے تھے لیکن جو second s ہے اس کا پھر ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس next symbol جو ہوگا وہ ہاں terminal ہوگا اس کا first set آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو first set اس میں دیکھیں کہ s کی production میں آپ کو first set میں کیا ملے گا a کا symbol ملے گا اس لئے ہمارے پاس a آمنی جام پر لکھنے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ بار state complete ہو چکی ہے تو ہمارے پاس next میں دیکھیں کہ ڈاٹ کے بعد s جائے وہ تین production میں آ رہا ہے اور a کے آ رہا ہے تو دو ہمارے پاس جائے پارٹ دیں گے جیسے ہیں s کے ساتھ a والا پہلے دیکھ لیتے ہیں a والا یہ ہے وہ کس طرح بن جائے گا s produces a ڈاٹ اینڈ پر آ جائے گا اور یہ والا جو look at symbol ہے وہ جہاں پر آ جائے گا یہ والا تو ہی سناشیشو نہیں تھا اصل آپ کو یہ والی چیزیں سمجھنے والے ہیں یہ دو تین states کس طرح نیچے والے جو پرڈکشن تین نظر آ رہے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پہلے والا پرڈکشن تو ختم ہو چکی ہے دوسری پرڈکشن میں دیکھیں ڈاٹ کے بعد s آ گیا s جو ہے وہ بس لیے آپ کے پاس ایک نون ٹرمینل ہے تو s کی ہم پرڈکشن لیکھیں گے تو تینوں پرڈکشن یہ والے جو ہیں یہ ہم نے s کی پرڈکشن لیکھیں پھر s کے بعد سمبل ہم نے دیکھا یہاں پر پلاس آ رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والے پرڈکشن میں تو پلاس جو ہے وہ آپ نے اس کی look at symbol میں ایڈ کر دے ٹھیک ہے یہاں پر پلاس آ گیا اس میں بھی پلاس 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 یہ تینوں پرڈکشن میں بھی پلاس آ گیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ تھرڈ پرڈکشن میں دیکھیں کہ ڈاٹ s اس پر بھی کلوجی رپلائی ہوگا تو پرڈکشن لیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد سیمبل ہمیں دیکھنا پڑے گا سٹار تو یہ والا جو سٹار آ رہا ہے وہ بس لی اس وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب نیکس جو نہیں پرڈکشن ہم نے ایڈ کی تو اس میں بھی ڈاٹ کے بعد s آ رہا ہے تو اس کو جب آپ نے دیکھا تو s کے بعد دوبارہ سے s آپ کو نظر آیا تو ہم نے اس s کا فس اٹ لکھا s کا فس اٹ کیا تھا a تھا تو اس میں تینوں میں بھی a آ گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی کیرفلی دیکھنا ہے کہ جب آپ نے اس والی سیکنڈ پرڈکشن میں s کو دیکھا تو اس کی پرڈکشن آپ نے تینوں لکھی یہ والی پر s کے بعد پلس جو ہے وہ نیکس سیمول آ رہا تھا تو ہم نے پلس دیکھنا تھرڈ پرڈکشن میں جب s کا کلیئر دیکھا تو پرڈکشن لکھنی ضرورت نہیں verی لیکن اس کے بعد سیمول کیا آ رہا تھا سٹار تو یہ سٹار اس وجہ سے آیا تھا فورتھ پرڈکشن میں جب آپ نے ڈاٹ کے بعد s دیکھا تو s کی پرڈکشن لکھنی ضرورت نہیں foi لیکن اس س کے بعد نیکس سیمبل کون سا آ رہا تھا وہ بھی ایسا آ رہا تھا تو ایس کا فرس سیٹ یہاں پر لکھنے کیونکہ یہ نان ٹرم جائے تو یہ اے جو ہے اس وجہ سے آیا ہے ٹھیک ہے اب آگے والے انشاءاللہ چیزیں سمجھ آ جائیں گے تو اب دیکھیں ڈاٹ کے بعد ایس جو ہے وہ آپ کے پاس ایک دو تین چار چار پروڈکشن میں آ رہا تھا یہ چاروں پروڈکشن آپ نے ایس یہاں پر لکھنے یہ فرس پور جو ہے نا اور اس میں ہم نے یہ ایس ڈ والا جو ہے وہ ہم نے کھھٹی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کے فرس پروڈکشن میں ایس ہ Nana ڈگ ریڈ ہو چکا تھا دو ایس و س بھو چکی ہے اور اس کے بعد ڈالرڈ بلس آ رہا ہے ہم نے ڈالرڈ دارڈ پلس آ رہا ہے اس والے دونوں میں ایک ایک ایس جاؤ ہے وہ ڈالرڈ ہوگا ہوں یہ والے یہ دونوں تو یہ والا ایک ایک ایس آم també ریڈ کر دیا اسپ پ tumors آ رہا ہے اب مرد باز دیکھیں کہ پہلے والے پلسٹار کیوں کو دیکھیں دیکھیں ڈارٹ کے بعد س آرہا ہے ہم نے اس کی fifty کوڈیکشن لکھیں اس کے بعد پلس میں ہمیں بس velADA س pública پلسٹ ہوں یہاں پر میں پلسٹ آ دیکھیں تو س پڑسٹار نے میں stilloch Carter 터ق پر بھائیں ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ والی جو پروڈکشن ہے ڈاٹ ایس ایس یہ بھی ڈاٹ ایس ایس تو یہاں پر ابھی دیکھیں ڈاٹ ایس ایس کی پروڈکشن لکھنی ضرور تو نہیں لیکن ایس جو ہے وہ نانٹ ٹرمینل ہے تو ایس کا ہم نے فس سیٹ میں دیکھا فس سیٹ میں اے آ رہا تھا تو یہ لاس والی جو تین پروڈکشن زہار ہیں اس میں پلاس سٹار ہو رہی جائے اس وجہ سے آ رہا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جائے وہ فور سٹیٹ کے بعد فیف سٹیٹ پر جو لاس والی پروڈکشن اے والی ہے وہ ہم نے اسی کسار اپنیٹ کر دیا یہاں سے بھی اسی طرح اپنیٹ کر دی تھی کیونکہ اس کی پروڈکشن اور لوک ایڈ سیمبل جائے وہ سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیکس میں دیکھتے ہیں کہ پلس جب ہوگا تو یہاں پر یہ والی پروڈکشن بان جائے گی اور اس کا جو لوک ایڈ سیمبل ہے ڈالر اور اے وہ نیکس میں ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں کہ سٹا والی پروڈکشن جائے وہ یہ نہیں ہو جائے وہ نہیں بنائیвержتا ہے تو یہاں پر بھی ڈبل ایس سڈالڈ ڈالر اور اے تھا وہ وہوں نے یہاں پر embarrassing پر لکھ لیا اس کے بعد دیکھیں کہ کیپٹل اس یہاں پر دیکھیں HyunS ہمارے پاس پڑڑ لائے گا اور یہاں پر آ رائے گا اور یہاں consist Kur ev!」 جاند assist민 Fusion سپڑے وینجون دیا گا اور اس گرارے گا اور اس لائے جاند ٹھیک ہے نئے production میں ڈاٹ کو ایسا آرہے تو اس کے بعد دوبارہ آرہے تو اس کا first set مالطبہ ہی آگیا ٹھیک ہے تو یہ حالے جو ہے سیٹ یہ بنا سیٹ ہے یا جو سٹیٹ اس سے سٹوٹے دیفنس ہیں یہاں پر ڈالر اور اے ارہ سٹارٹ ہے یہاں پر plus star اور اے آرہ نا ٹھیک ہے تو یہ بلے مالس پاس 7 من جگی 7 سے یہاں پلس سیمبل دیکھیں تو یہ باری سٹیٹ بن جائے گی سٹار دیکھیں گے تو یہ باری سٹیٹ بن جائے گی یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ کیریپولی آپ نے ریڈ کرنا ہے آپ دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں بنیتی امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھا چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اسی کمپلیٹ کرنے کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ یہ ٹیبل جنریٹ کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ریڈ والے انٹریز آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو اس میں دیکھیں ریڈ والے انٹریز آپ کے پاس جو ہے وہ 3 سٹیٹ پر آ رہی ہے تو 3 سٹیٹ میں دیکھیں یہاں پر ایس پرڈیس اے ایس پرڈیس اے آر تری کو رپزینٹ کر رہے اس میں لوکائٹ سنبل کون سے ہے ڈالر اور اے ٹھیک ہے تو ڈالر اور اے میں ہم نے آر تری لے 5 میں دیکھیں تو ہمارے پاس وہ ایس پرڈیس اے ہے آر تری ہے لیکن اس میں سنبل چینج ہو گیا پلاس سٹار اور اے تو اس میں پلاس یہاں پر پلاس ہے بسپلی تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کمیٹ یہاں پر ہمارے پلاس ہوگا یہاں پر آپ دوس کیا ہوگا پلاس ہوگا یہاں پر آپ دوس سنبل کون سے ہے پلاس کا سنبل ہے چھتوڑا چھتوڑا پر لکھتی تو یہاں پر ہمارے پاس سنبل کون سے ہے پلاس کا سنبل ہے تو اس میں ہمارے پاس پلاس کا سنبل تھا تو اب اس میں ہم نے جو ہے وہ پلاس والے سنبل میں ار ٹری اہر ٹری لگا دیا اس طرح ہمارے پاس جو سکس سٹیٹ کو دیکھ میں تو یہاں پر ہمارے پاس پہلی والا ہے آر ون تو آر ون جو ہے وہ بس کے لئے ہمارے پاس ڈالر اور اے میں آنا چاہیے تو ہمارے پاس ڈالر اور اے میں ہم نے آر ون لگا دیا اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کس طرح جہاں فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی example بھی سمجھا چکے ہوگی تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو سٹیپ نمبر فائیو ہے اس میں سٹیک implementation ہے وہ آلیڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ٹیبل نیا ہمارے پاس بنے گا اس کی طرح ہم جو سٹین کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں سٹیک اور اسی طرح جو ہے وہ ڈسکس ٹری جو سٹیک نمبر سکس ہے اس کے لئے ہمیں سٹیک implementation والی ٹیبل کی ضرورت پڑے گی اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سٹیکس ٹری جو ہے وہ جنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ٹو مید ہے کہ آپ کو سی الار وان پارگر کی جو سٹیپس کی دیفرنٹ سٹیپس کی سمجھا چکی ہوگی اور دیفرنٹ اگزیمپل اس کے لئے ہمیں اس کو ڈسکس کیا مین جو ہے وہ آپ نے سٹیپ نمبر تھری جو اپنا نکر کلیکشن والا کام ہے وہ اس میں جاو سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہی اس کی سب کی بیس ہے تو وہ سمجھا جائے گی تو آگے پارگر ٹیبل جاو وہ ازنی جنیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو تھیکیو سٹوڈنٹ اللہ آفیز